ریانہ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار شروعات کریں گے اپنے خاص کارکرم کی لیکن ایک بڑی خبر کا رکھ سب سے پہلے کرتے ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتائیں راجہ سبا چناہو سے جڑی اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے راحل گاندھی نے کلدیب بشنوئی سے فون پر بات کی ہے ستروں کے حوالے سے خبر آئی ہے یہ راحل گاندھی بڑی دیش سے لوٹنے کے بعد کلدیب بشنوئی سے ملاقات کریں گے ستروں کے حوالے سے خبر ہے پانچ جون کو راحل گاندھی کی وطن واپسی ہونی ہے اور دس جون کو پھر ووٹنگ ہونی ہے راجہ سبا چناہو کی راحل گاندھی کلدیب بشنوئی کو اب ملنے کا وقت بھی دینے جا رہے ہیں ستروں کے حوالے سے جانکاری آئی ہے اس کے علاوہ آجے ماکن نے بھی کلدیب بشنوئی سے فون پر بات کی ہے اور ان سے سہیوگ مانگا ہے بشنوئی نے ماکن کو ان کے پکش میں ووٹنگ کا بھروسہ بھی دیا ہے ستروں کے حوالے سے یہ بھی جانکاریاں سامنے آئی ہیں تو راجہ سبا پہنچنے کے لیے ایک امیدوار کو کل 31 مل ایس کے ووٹ چاہیے کونگریس کے پاس کلدیب بشنوئی کو ملا کر 31 ہیں کلدیب کو ہٹا کر 31 نہیں ہو پا رہے ہیں کلدیب بشنوئی پلٹے تو آجے ماکن کو دکت ہو سکتی ہے اس لیے پورا آلہ کمان جو ہے وہ کلدیب بشنوئی کو مانانے میں جھٹ گیا ہے جس میں راہل گاندھی بھی ہے راہل گاندھی نے کلدیب بشنوئی سے فون پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ وطن واپسی ہوتے ہی راہل گاندھی ان سے ملیں گے راہل گاندھی نے کلدیب بشنوئی سے ملنے کا سمیہ دیا ہے کلدیب بشنوئی کی یہ خود سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اب میں نے ان کا سمیہ نہیں مانگا ہے اگر انہیں ضرورت محسوس ہوگی تو وہ مجھ سے ملیں گے اور ستنوں کے حوالے سے جانکاری آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ کلدیب بشنوئی سے بات چیت کی ہے راہل گاندھی نے فون پر اور کہا ہے کہ وطن واپسی ہوتے ہی سب سے پہلے وہ ان سے ملاقات کریں گے آجے ماکن نے بھی بات چیت کی ہے فون پر کلدیب بشنوئی سے اور انہیں سمجھایا ہے آجے ماکن خود نیشنل سیکریٹری ہیں راستے مہ ساچیو ہیں اور اس لیے ان کی بات کا توجہ کافی بڑھ جاتا ہے جب وہ کلدیب بشنوئی کے پاس فون کرتے ہیں تو کلدیب بشنوئی نے بھی ان کے پکش میں ووٹ کرنے کا بھروسہ جو ہے وہ فون لائن پر دلائیا ہے آجے ماکن کو بڑی اپڈیٹ بتا رہے ہیں آپ کو سبھی ویدھائکوں کی کلابندی جو ہے وہ کی ہوئی ہے کانگریس پارٹی نے سوشیل ہمارے سمجھ آتا جھوڑ رہے ہیں عدیق جانکاریوں کے لیے سیدھے رکھ کر لیتے ہیں سوشیل کا سوشیل یہ جو خورا رہی ہے یہ بات کی ہے راہل گاندی نے کلدیب بشنوئی سے آجے ماکن نے بھی بات کی ہے اور کلدیب نے بھی بھروسہ دیا ان کے پکش میں ووٹ ڈالنے کا بتائیے ذرا کیا بات ہے نشی طور پر دیکھیں کشو اس سے پہلے بھی جب بیویٹ بنشل نے بات کی تھی کلدیب بشنوئی سے تو سوکت بھی انہوں نے جتایا تھا کہ وہ راہل گاندی سے ملیں گے اور ملنے کے بعد اپنا روک صاف کریں گے حالانکہ عجے ماکن نے بھی آج بات کی ہے اور بتایا ذرا ہے کہ ان کے بات کلدیب بشنوئی نے وہی اپنی بات کہی ہے کہ انہیں راہل گاندی سے ملنا ہے اور ملنے کے بعد وہ اپنی باتیں رکھیں گے یہ ملاقات ابھی کیول بھروسے کے لیے ہے یا پھر واقعی میں ہوگی بلکل دیکھیں کشاو جس طرح سے کلدیب بشنوئی کا اندازے بیعا تھا اس سے صاف لگ رہا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے ملنے کے لیے اور انہوں نے صاف کر دیا گی کانگریس کو راہل گاندی کو کانگریس نہیں راہل گاندی کو اگر ضرورت ہو تو نشطی طور پر وہ ان سے بات کریں گے اور انہوں نے کہا ہے جب تک راہل گاندی سے ملاقات نہیں ہو جاتی اور کلدیب بشنوئی افیشلی آ کر کیمرے پر کہن ہی دیتے کی نہیں وہ کانگریس کے ساتھ ہیں کانگریس کو ووٹ پر تیاشی کو ووٹ کریں گے تب تک دیکھیں یہ قیاسوں کا دور ہے اور ابھی جو حالات ہیں سیناڑیوں اس کے مطابق کہیں بھی نہیں لگتا کلدیب بشنوئی کانگریس کو ووٹ کرنے جارہے ہیں کانگریس پر تیاشی کو ووٹ کرنے جارہے ہیں وہ یا کانگریس میں ابھی بے شک سے صدر سے ہیں کانگریس سے لیکن کانگریس سے جو نراز ہے نرازگی ہے وہ بلکل ابھی برکرار ٹھیک ہے سوشل نظر بنا کر رکھیں بہت دنماد آپ کا تو نرازگی جو ہے وہ ابھی برکرار بتائی جا رہی ہے حالانکہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی پوری کوشش اب کی جا رہی ہے کانگریس پارٹے کے دورہ آلہ کمان اس میں خود اپنا پاسنل انٹرسٹ لے کر لگا ہوا ہے راہل گاندی نے خود ملاقات کے لیے بات کہی ہے موسیقی راہل گاندی نے کلدی بشنوئی سے فون پر بات چیت کی ہے اور راہل گاندی نے ویدیش سے لوٹنے کے بعد کلدی بشنوئی سے ملنے کی بات بھی کئی ہے سوطنوں کے حوالے سے آلہ کی خبر ہے ابھی آدھگارک پشٹی اس بات کی نہیں کی جا سکتی جب تک دونوں نتاؤں میں سے کسی کا بھی کوئی آدھگارک بیان نہیں آئے تب تک ہمارے ساتھ اس مدے پر بات کرنے کے لیے کیول ڈنگرہ جی جوڑ چکے ہیں کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہیں بہت سواگت ہے آپ دونوں کا پہلے تو آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا آج راہل گاندی جی نے بات چیت کی ہے کلدیب جی سے اور کلدیب جی نے بھروسہ دیا کہ ان کے پکش میں ہی ووٹ کریں گے دیکھئے راہل گاندی جی ہمارے نیتہ ہے اور کلدیب بشنوئی کی ہمارے حریانہ کے نیتہ ہے تو میں نے آپ کو تو ہم کئی دن سے ڈیبیٹ پہ اس چرچہ میں ہیں اور جتنا میڈیا میں جتنی چرچہ آئی اس چرچہ میں سبھی میڈیا کے لوگ جو ہے وہ بھروسہ نہیں کر رہے تھے کلدیب بشنوئی جی پہ اور ان کو جس طرح سے میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کانگریسی ہیں بٹ وہ کانگریس کو ووٹ نہیں کریں گے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ آج ان کو کلیرٹی ہوگی ہوگی کہ کلدیب بشنوئی جی جو اپنے علاقے سے آدم پور سے جیت کے آئے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے کانگریس کو ووٹ دی کلدیب بشنوئی جی کو ووٹ دی اور وہ لوگ ان لوگوں کی اکانکشاہوں پہ کھرا اتریں گے اور کانگریس کو ہی ووٹ کریں گے اگر وہ آدم پور کی جنتہ کو کانگریس کی جو ووٹ دی آدم پور کی جنتہ نے کلدیب بشنوئی جی کو اگر وہ اپنی انتر آتما کے سن کے ووٹ کرتے تھے یا کہہ رہے تھے تو ان کی ووٹ جو ہے انتر آتما سے نہیں جانی تھی آدم پور کی جنتہ کے دوارہ جو وینڈیٹ دیا گیا تھا کلدیب بشنوئی جی کو ان کے دوارہ دی جانی تھی لیکن انہوں نے بار بار کہا کہ میں راحل گاندی جی سے ملنا چاہتا ہوں اور اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں آج انہوں نے بات رکھی ہے اور بات رکھنے کے بعد انہوں نے اگر یہ کہا ہے میں نے ابھی سنا نہیں ہے اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کانگریس کو ووٹ دوں گا تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے نردلی امیدواروں کے یا اس طرح کی بات کر رہے ہیں ابھی بھی جے جے پی اور جے جے پی اور جے جے پی اور جو بی جے پی اپنی ووٹوں کو اگر نردلی امیدوار کو دے گی تو وہ جنتہ کے ساتھ دھوکھا کرے گی یہ دھوکھا کیسے ہوگا اگر جے جے پی کو جے جے پی کی پارٹیر کے لوگوں نے ووٹ دی اور وہ سمرتھن اپنا ایک نردلیے کو دے رہے ہیں جس کی کوئی پارٹی نہیں جس کا کوئی سسٹم نہیں اس کا مطلب لوگوں کی ووٹ بک گئی اور وہ کتنے میں بکی وہ بھی بتا دنا چاہیے ان کو دوسرا بی کلپ کیا ہے جی جے پی کیا کام کرتے ہیں سامنے آکے بولے کہ ہم نے اتنے میں بیٹ بیچی اپنی ووٹ کیول جی دوسرا بی کلپ کیا ہے کسے ووٹ کرے جے جے پی اپنے دس ووٹ خراب کر دے اپسنٹ ہو جائے نہیں وہ جے جے پی کو جے جے پی کو ووٹ تب بنتا ہے جب جے جے پی کا امیدوار کھڑا ہو جے جے پی کا ووٹ تب بنتا ہے نا دو راجے سفا کے امیدوار کی سیٹ ہے پہلی سیٹ کو اکتیس ووٹ پڑنی ہے دوسری کو کتنی پڑنی ہے تیس تو باقی کے امیدواروں کا تو باقی کے جو لوگ ہیں وہ یا تو بیجے یا تو وہ بیجے جے پی بیجے پی کے حق جڑی ہے وہ اس کو ایک اکتی ووٹ دے سکتی ہے جیادہ کا مطلب نہیں ہے آپ کے گنیت کے حساب سے تو نردلی امیدوار کھڑے نہیں ہونے چاہیے میں نے یہ کہا ہی نہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ نردلی امیدوار کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں کھڑا ہونا چاہیے میں تو پارٹی کی جو جس آدمی کو جس نے ووٹ دی ہے وہ اس کا مطلب اس کا نردل کر رہا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ چلی شتیبر شاستری جی یہ وہ اپنی پارٹی سے نکل کے باہر جا رہا ہے تو وہ لوگوں کا نردل کر رہا ہے انہوں نے اس آدمی کو چن کے بھیجائے ٹھیک ہے شاستری جی جی کیشب جی کیشب جی ہیں جی میں ہوں سر کیشب جی ہیں جی میں کیشب ہی بول رہا ہوں آوازارین میری ہم سن پا رہے ہیں سر رکھی اپنی بار بڑے آدت جی ہاں کیول دھینگڑا جی بڑے آدرس کی بات کرتے ہیں وہ اس بات کو بھول گئے کہ وہی ہے وہی کلدی بشنوئی ہیں جس نے جنہیت کونگریس کے مادیم سے جنتہ سے مینڈڈ لیا اور دس ویدھائیر ان کے جیت کے آئے اور جیس آدرس پارٹی کی بات کر رہے انہیں آدرس پارٹی نے جنہیت پارٹی کو توڑ کر سرکار بنای ہے ہریانہ کے اندر اس دن انتر آتما تھی تو جنہیت کونگ ملے بوٹ کو آپ نے کیوں لیا تھا اور جب آپ بی جی پی کے لیے آدرس کی بات کرتے ہیں جی جی پی کے لیے آدرس کی بات کرتے ہیں ہمیں تو چاہیے 31 اس کے بعد ہمارا بوٹ ہم چیز کو چاہیے دیں گے اور ہماری پارٹی کا دوسرا جیت نہیں سکتا اس لئے ہم جیتیں گے تو جیتیں گے نہیں تو تمہاری کھیر خراب کریں گے اس میں ہمارا اپنا دائت کو بنتا ہے کہ تمہاری کھیر کھیر چینے چین سے نہیں بھگنے دینی ہمیں تو یہ تو راجلیتی ہے نا تم کرو نا تمہارے پاس بھی تو تیس ہے اور نردلی ہے ساپ جی جی دس لوگ نردلی آپ لونا کیوں نہیں پنفاری آپ کی آپ نیتکتہ کی بات کر رہے ہیں تو نیتکتہ پانو میں کہاں تھی اور یہی وہی کلدی پیشنو ہی ہیں جن کے جل ہیت کونگریس کو توڑ کر آپ نے سرکار بنائی تھی میں بتاتا ہوں اور آپ بات کر رہے ہوں کہ انترانتما کی نہیں آپ جنتہ کے بات کریے شاہد یاد دست کمجور ہیں میں جواب لیتا ہوں میں کیول جی سے جواب لے رہا ہوں پھر میں دلیب جی کے پاس آنگا کیول جی اب اکھاڑے میں دو میدان اتر گئے سر تو کشتی تو ہوگی دیا کے آدھار پہ تو فیصلہ ہوگا نہیں آر جیتکا چلو میں ابھی ابھی ان کی بات کا ویکتب دے دیتا ہوں حج کا کے جب پانچ احملے ہماری طرف اس سمیں آئے تھے تو تو تھرڈ مجورٹی ساری کی ساری ٹوٹ کے حج کا ٹرانسپر ہوگئی تھی کانگریس میں اگر کندیب بشروہی جی اس سمیں بھی اڑے رہے تو بعد میں کانگریس پارٹی میں مرض کی نہ اپنی پارٹی آپ ان کو یاد ہوگا شاید اور پانچ چھے میں سے پانچ ایمیلے آئے رول میں ہے تو تھرڈ مجورٹی سے جیادہ ایمیلے ٹوٹ کے کہیں جاتے ہیں مردے پردیش میں انہوں نے کیا کیا تھا گوہ میں انہوں نے کیا کیا تھا ارنانچل پردیش میں انہوں نے کیا کیا تھا کرناطکا میں انہوں نے کیا تھا ارے یہ تو یہ تو نو کے بعد ہوئے گوہ کے اندر گوہ کے اندر گوہ کے لوگوں نے کانگریس کو مینڈیٹ دیا تھا انہوں نے سائی سرکار توڑ دی کانگریس کی بنی بنائی کانگریس کی سرکار انہوں نے توڑی اور انہوں نے چل کے اندر کانگریس کو مینڈیٹ دیا لوگوں نے سرکاریں توڑنے کا کام کون کرتے ہیں سرکاریں توڑنے کا کام بھاجبہ کرتی ہے جس طرح سے مدین قدیس میں سرکار توڑی پھر کانگریس بھی کہتے ہیں اور کانگریس کو جبرتس کی توڑنے کا کام جو کی موزی جی کو سکیلی ہوئی ہے سینٹر کے اندر جو مرجی جو مرجی گنڈا کھیل کھیلنا ہو تو بھاجبہ کے اندر چلے جائیں ابھی جو ہمارے نیتہ جو گجرات کے اندر کاری کاری دیکھ تھے ان کو بی جے پی نے اپنے اندر سمانے کا کام کیا اب وہ وہاں جائیں گے تو دودھ کے دھلے ہو جائیں گے نا ٹھیک ہے سنیے وہ وہاں جا کے دودھ کے دھلے ہو جائیں گے نا اب ان کے کیس بھی واپس لے لے گے تو سیڈیشن تب تک ہی قائم رہتا ہے جب تک وہ آدمی اوپننٹ میں اس سمیں سیڈیشن ختم ہو جاتا ہے جس سمیں وہ بھاجبہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے اتنی گھٹیا سوچ کی پارٹی ہمارے دیش کے اندر ستہ میں ہے جن لوگوں نے ہمارے دیش کے اندر سارا پردیش اس کے اوپر ایک گھٹا بازر دے سکتا ہوں میں کانگریس کی حرکتوں کا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں میں ان پر جائیں نہیں رہا میں اگر شاستری جی کیول جی اگر پرانے گھڑے مردے اکھاڑے جائیں گے سر تو پھر سب کے اوپر کچھ نہ کچھ بات ضرور آئے گی پھر امرز ایم سی کا بھی دور آئے گا سرکاروں کے گرنے کی صورت کان سے وہ ساری چیزیں آئیں گی دلیب جی آج تھوڑی سی راحت کی سانس لیے کانگریس پارٹی نے جب بات ہو گئی ہے کلدی بشنوئی سے اور کلدی بشنوئی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پکشمی ڈالوں گا وہ کلدی بشنوئی کانگریس کے پکشم میں بوٹ ڈالیں گے یہ انہوں نے کہہ دیا پہلے وہ کچھ نہیں بول لیا تھا تو یہ مانا جا رہا تھا کہ وہ کانگریس کے پکشم میں بوٹ نہیں ڈالیں گے لیکن وہ جو ان کا مون تھا اور یہ جو آج انہوں نے چھپی توڑی ہے ان دونوں کی کوئی اتھانٹیسٹی نہیں ہے کلدی بشنوئی پارٹی سے جو چاہتے ہیں اگر وہ پارٹی سے ان کو مل جائے گا تب تو جو انہوں نے کہا ہے وہ کر دیں گے لیکن جو وہ چاہ رہے ہیں پارٹی کو نہیں دے گی تو جاہر سی بات ہے کہ جو انہوں نے چھپی رکھ کر کے دیا تھا پھر وہ اس راستے پر چل پڑیں گے اور کس کو بوٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے یہ تو کہیں سے پتہ چلے گا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈالنے کے بعد یہ پلٹ جائے کہ میں نے نہیں ڈالا خیر وہ کیا کریں گے اب یہ تو دیکھیں راہول گاندی جی جب ویدیش سے چھٹیاں منا کے لوٹیں گے جب ان کا فریش مائنڈ ہوگا تو شاید وہ کچھ جنہیت میں سوچ پائیں گے کہ ہاں بھئی اب دیش کے بارے میں کوئی سوچا جائے ان کو پردیش ادھیکش بنایا جائے نہیں بنایا جائے بنانے اور نہ بنانے میں یہ ون ٹائم ڈیسیجن تو ہوتا ہے لیکن اس کے لانگ ٹائم ریپرگیشنز ہو تو کلدیب بشنوی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو دسکوں سے اس سیڈ پر قبضہ ہے ان کا اور ان کے پریبار کا اور اگر وہ پارٹی کو سر کر سکتے ہیں تو پردیش ادھیکش بنا دینے میں کوئی برا ہی نہیں ہے لیکن یہ پارٹی کا ڈیسیجن اس پر میرا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے یہ آلہ کامان جانیں گے وہ ڈیسیجن کرے گا کہ کس کو کیا دینا ہے اور کیوں نہیں دینا ہے یہ ان کا ہے ابھی جو تو میں دونوں لوگ کی بحث سن رہا تھا کیول ڈینگرہ جی کی اور بھاچپا کے پروکتا کی جو ایک دوسرے پر چھیٹا کسی کر رہے تھے ساتھ دونوں میں سے کم کوئی نہیں ہے اور یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دونوں راجنیتک پارٹی ایک دوسرے پر الزام لگا بھی لیں گی غلط صدح بھی کر دیں گی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ آلٹیمیٹلی جو بوٹ ہے وہ جنتہ کو کر رہا ہے تو اگر بھاچپا گلت ہے تو کانگریس والے جا کر کہ یہ بات جنتہ کو سمجھائیں یا کانگریس گلت ہے اس بات کو بھاچپا سمجھانے میں آج کی ڈیٹ میں سفل ہو رہی ہے تب ہی کانگریس کی سرکار جا رہی اور بھاچپا کی سرکار بن رہی ہے اب کانگریس کو اس بات پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھاچپا کو گالی نہ دے کر کے یا بھاچپا کے لوگوں کو غلط نہ کہہ کر کے جنتہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی کانگریس اچھی ہے تب شاید آپ کے اندر یہ جو کلائے چل لی ہے یہ جو گراوٹ آتی جانے ہیں یہ نہیں آئی ہے کیونکہ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے آپ ایسے شبدوں کا پریوگ نہ کریں کیونکہ گالی وہ دیتے ہیں جو جن کے منشاہ غلط ہوتی ہے گالی وہ دیتے ہیں ہماری کوئی منشاہ غلط نہیں ہے ہم اپنے جو لوگوں کا منڈٹ ہے اس کو سوکار کر کے کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا منڈٹ سوکار کرتے ہیں اس منڈٹ کے ایک آرڈنگلی ہم کام کرتے ہیں دلی بیشوردن جی کا یہ کہنا ہے اور ایسا لگ بھی رائک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتھنٹیسٹی بہت زیادہ نہیں ہے کلدیب بشنوئی کی بات کی ٹھیک ہے بھروسہ نہیں کریں گے اس بات کے اوپر ابھی جلدبازی بھی ہوگا ایسا کچھ کہنا لیکن یہ تو بات سچ ہے کہ کلدیب بشنوئی نے نہیں دیکھئے بھروسہ کی بات نہیں میں نے کلدیب بشنوئی جی کا جواب یہ ٹھیک ہے نا میں نے مانوی ہے نا سر میں نے مانوی ہے کہ جلدبازی ہوگی کچھ بھی کہنا ایم ایلے لوگوں نے چنے ہیں آدم پر کی جنتہ کے اگر ساتھ وشواز گھات کریں گے اگر آدم پر کی جنتہ کے ساتھ وہ وشواز گھات کریں گے چاہے وہ چھپ کے کریں چاہے وہ دکھا کے کریں کیسے بھی کریں آدم پر کی جنتہ بہت سیانی ہے وہ اپنے ابھی ساتھ برابر کریں گے تو کل انہوں نے کہا نا سر بات اس میں کہا آدم کوئی آدمی گلت کام کرتا ہے تو دو ہاتھ دو گلت کام اس کی نفات ہے آپ نے کل ان کو سنا نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ادھیکشوپد جو بنائے ادھیکشو بنائے گئے ہیں نشت طور پر میں اس سے خوش نہیں ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ صرف میں اس سے خوش نہیں ہوں جنتہ اس سے خوش نہیں ہے تو جس جنتہ کا آپ حوالہ آج دے رہے ہیں کل کلدی بشنوی اس جنتہ کا حوالہ دے چکے ہیں کہ میری جنتہ چاہتی ہے کہ ادھیکشوپد جنہ بنے اور وہ خود اپنے آپ کی دعویداری ٹھوک رہے ہیں اسی لئے راحل گاندی جی سے ملنا چاہ رہے تھے سر کیشوپ جی اسی لئے راحل گاندی جی سے ملنا چاہ رہے تھے وہ ہمارے شیر سلی پتب ہیں انہی سے بات کر کے ہی تو وہ اپنی بات کا نوارن کریں گے تو وہ اپنی بات کر لی انہوں نے اور اپنی بات کر لی تو ان کا نوارن ہو گیا ہوگا دیکھئے اگر کوئی گصہ ہو تو یہ تھوڑی ہے کہ میں اپنی انتر آکمہ سے ووٹ دوں گا یہ کیا مطلب ہوگا آپ کو لوگوں نے چنہ ہے نا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف آپ کو لوگوں نے انہی لوگوں نے دوبارہ پھر چننا ہے تو پھر وہ لوگ دیکھیں گے آپ کی طرف کی آپ کیسے ہو تو آپ اپنا شیشہ تو خود ہی صاف کروگے نا تو آپ یہ بتاؤ گے کہ آدم پور کی جنتہ کس کو ووٹ دے کے جتا رہی ہے اور وہ آدمی کس طرح سے بات کر رہا ہے اس کو یہ بتانا چاہیے کہ میں ووٹ دوں گا یا نہیں دوں گا یہ کلیٹی کرنی چاہیے نا اگر جنتہ کی اتنی پروہ ہے سار تو پھر جنتہ تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہریانہ کا امیدوار ہونا چاہیے تھا سر یہ ہے ہماری جو ہائی کمان ہے ہماری پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے دیش کے اندر اس کا ایک بہت بڑا وجود ہے انہوں نے دیش ازاد کروایا انہوں نے دیش کے لیے سارا کام کیا اتنے انفرسیکچر بنائے وہ سارے یہ فورڈ رہے ہیں یہ تو ان کا کام ہے لیکن ہم جو اپنا کام اپنا خوبی کر رہے ہیں ہم کس نیتہ کو پارلیمنٹ پہ بھیجنا چاہتے ہیں ہمارا سیس نیتکتیو ڈیسائیڈ کرے گا نا میں کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا یا کلدی پشنوائی جی کون ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے یہ تو ہائی کمان کرے گی ڈیسائیڈ کلدی پشنوائی جی سے پوچھ لیجئے کہ کوئی ایسی بات کی ہے انہوں نے ایک ہی بات پہ آپ دو دو بات بول جاتے ہیں میں نے کوئی بات نہیں کی یہ میڈیا میں بیجے پی ڈاز رہی ہے اور بیجے پی میڈیا کے ثروہ ہمارے سے سوال پوچھ لی میں شاستری جی کے پاس آتا ہوں شاستری جی رکھی اپنے بات دیکھئے کیسو جی جس کلدی پشنوائی جی کی بات کرتے ہیں جب ان کے پتا کونگریس میں تھے اس کے رہتے وہ وہاں سے جیتے پھر کونگریس چھوڑ دی تو پھر وہاں سے جیتے پھر کونگریس میں آگے تو پھر جیتے ان کا جو بوٹ بینک ہے وہ پارٹی آدھاریت نہیں بھیکتی آدھاریت ہے اور بھیکتی آدھاریت جو تنتر بن جاتا ہے وہ انتر آتما انہوں نے کہہ دیا کہ کلدی بشنوائی جو ہیں وہ ہمارے ویدائک رہیں گے یہ جو مرجی لیں گے اس لیے ان کے اوپر کم سے کم میں مان سکتا ہوں بہت راجنیتہ ایسے ہوتے ہیں جن کو جنتہ پھولو کرتی ہے اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ امیدوار جو ہے پارٹی کے ماندھیم سے آگے آتے ہیں آپ کیول بھیگڑا جی پروقتہ ہوگے کونگریس کے نہیں ہڈڈا جی کے ادھائبان جی کے اس لیے وہ کلدی بشنوائی جی کے لئے کون ہوتے ہیں وہ ویدائک ہیں اور میں کہہ رہا ہوں میں کہہ وہ کونگریس کی تو دیکھ رہا ہوں وہ کونگریس کونو جی ہے جس کو اعتق چی نہیں مان رہے آپ جھوٹ پہلے وہ کونگریس کی کیا جس کے پاس اعتق چیز بڑھانے پڑے ہیں وہ کونگریس کی کیا کیا آپ کو کیا مصدر آپ اپنا مصدر دیکھئے وہ مجھے پتا ہے وہ جیتے گیا وہ ہارنے کے بعد وہ پڑھائے ہیں پھر آپ پلدی بشنوائی کیا کہ چلے ہیں آپ لوگ ہارے ہیں ہم کرتے ہیں کیا آپ اس کو خون بڑھائی گا وہ پارٹی ماری بڑھا دیا نا آپ ارے بھائی صاحب آپ کے گیارہ منتری لیکن آپ نے کلدی پیشنوی کو جو سب بڑھایا ہے کہ کلدی پیشنوی پون ہوتے ہیں اگر انہوں نے اچھے کام کیا ہوتے ہیں کیا لے جاتے ہو سرکار ہماری ہے نا آپ کہاں لے جا رہے ہو آپ میرے بیٹی کا تپنی کر رہے ہو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ کے سارے منتری ہارے پچھلی بار آپ کے وہ منتری جو تھے سارے کے سارے ہار گئے نا ادھیاکس جو تھا وہ بھی ہار گیا آپ کا چنال جب آپ کا ادھیاکس ہارا تو اس کو کہاں لے جو دھنکھڑ جی تھے دھنکھڑ جی اپنے منترانے میں تو اس پر ٹکا ٹپنی کو کر رہے ہو میں ٹکا ٹپنی آپ پر کر رہا ہوں ہمارا کون پردھان ہوگا ہمارا کون پروکتہ ہوگا دیکھیں ہماری بات ہم بتائیں گے اور ہم بتا رہے اور یہ بات یہ بات یہ آپ کو موقع دیا اب شاستری جی کی بات سلی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کے بات دوبارہ آ جاؤں گا جواب لینے کے لیے سمیہ کی کمی ہیں فائنل کمنٹ میں میں آپ کو دوبارہ موقع دے دوں گا بولنے کا آپ فائنل کمنٹ کے لیے آ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ بیچ میں انٹرکشن آپ نہیں کریں گے ورنہ مجھے پھر آوڈیو تھوڑا نیچے کرنا پڑے گا سب وہ اچھا نہیں لگتا ہے سب ہی میں آماروں کے لیے بات بولوں میں شاستری جی کے پاس آ رہا ہوں میں سب کے پاس پھر آنگا ہوں گا فائنل کمنٹ شاستری جی شاستری جی کے پاس پہلے آ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کلدی بیشنوئی کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ کون ہوتا ہے اس کو میں نے صدقیا کہ جب وہ تمہارے ساتھ تھا تو جیتا تھا جب تمہارے ساتھ نہیں تھا تو جیتا تھا تمہارے ساتھ آیا تو جیتا ہے اس کا مطلب جو ان کا جو منڈ ہے اس کو جو منڈ دیتے ہیں وہ وہ ہی ہیں وہ پارٹی سے اوپر ان کو مانتے ہیں وہ ان سے سمبندیت ہے اس لیے ایسے نیتا کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کون ہوتا ہے یہ راز دیتک ششتہ چاہر نہیں ہے آپ ایک طرف بڑا ندکت کہتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ وہ کون ہوتا ہے تو پارٹی نے ایک جنتہ نے جن کو آپ کے بینہ بھی جتا دیا تھا تو آپ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کون ہوتا ہے اور دوسری بات میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے اکتیس بوٹ جس کے لیے کانڈیڈیٹ کھڑا کیا اس کے لیے ہیں اور باقی بوٹ اس کے لیے ہیں جو کونگریس کی کھیر بگاڑیں گے ہم اس کے لیے پریوک کریں گے یہ راجنیستی دھرم ہے اسے دھرم کا پالن کر لیں ٹھیک ہے دلیب جی فائنل کمنٹ سر سمیہ کا انتظار کریے دس جون کو بتا چل جائے گا کیا ہونے والا ہے اور دس جون کو جو بھی آکڑیں آئیں گے winning candidates اور losing candidates اس سے آپ یہ اندازہ لگا دے لیں گے کہ کھلدیب جی کی جو لالٹی ہے وہ پارٹی کے پرتی رہی ہے یا نہیں رہی ہے اور باقی سارے قیاس ہیں کھلدیب اس نے کے من میں جو ہوگا اور جو ان کا من ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی سن کو جو چاہیے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا مل رہا ہے تو کتنا خائدے مند ہے اور نہیں ملنا ہے تو کتنا نقصان ہے دیکھئے کھلدیب جی تپنی نہیں کی یہ بیجے بھی میرے موہے ورڈ نہ ڈالے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھلدیب جی ہمارے ورشتر نیتا ہے ان کو آدم پر کی جنتا نے چنا ہے اور آدم پر کی جنتا ان کے طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنا اپنی چوٹ ہے کانگریس پرس کی طرف دے میرا اتنا ہی کہنا ہے وہ ہمارے بہت ورشتر نیتا ہے لیکن وہ جہاں تک انہوں نے یہ بات کری کہ وہ ادھر ادھر کی وہاں گئے وہاں جیتے وہاں جیتے وہ بات نہیں میں کہہ رہا وہ ان کا وہ ورشتر نیتا ہے اس کر کے وہ کہیں بھی جیت سکتے ہیں ہم ان کو پچکولہ لائیں گے کل وہ یہاں سے بھی جیتے گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے ان کو انہوں نے اپنے مت کا پریوک جو کرنا ہے وہ جنتا کے دوارے دیگے آپ نے جو کانگ وہ کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ڈلیب جیشورتن جی بہت دنیواد کی بہت دنیواد شامل ہونے کے لیے اپنی باتیں سازے کرنے کے لیے سمیہ کی کمی ہے سر میں معافی جاؤں گا اور میرے ساتھ اس چرچہ میں اتنا ہی آ دیکھتے رہیے ہے